شریعت متحرہ کے اندر ازل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ازل کرنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ ازل کسے کہتے ہیں؟ اور ازل کم کرنا چاہیے انسان کو؟ تمام سوالات کے نوابات آج اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ازل کیا ہے؟ پہلے تو یہ سبجھیں آپ صحابہ اکرام ازل کیا کرتے تھے ازل کیا جاتا ہے کہ ہم مسنی کرتے ہیں وقت اپنے جب انسان ڈسچارج ہونے والا ہوتا ہے منی نکلنے والی ہوتی ہے تو اس وقت اپنا عضو خاص عضو تناسل باہر نکال لیتا ہے اور منی ہے وہ باہر خارج کرتا ہے اندر خارج نہیں کرتا ہے اس کو شریعت متحرہ کے اندر ازل کہا جاتا ہے تو اب اس کی اجازت کم ہے؟ پہلے تو یہ سبجھئے آپ اس کی اجازت شریعت متحرہ کے اندر اس کی اجازت یہ ہے کہ اگر تو آپ اس وقت ازل کرے کہ جب کوئی اوزر ہو کوئی شریع اوزر ہو مثال کے طور پر اوزر کیا ہو سکتا ہے کہ اور اتنی قدر کبزور ہے کہ اگر حمل ٹھہرے گا دوکٹر نے کہا کہ اس کی جان جا سکتے ہیں اس وقت ازل کیا جائے نمبر دو تو یا اس لئے ازل کیا جائے کہ جب یعنی کہ اگر بچہ چھوٹے ہیں ابھی اگر حمل ہو گیا تو پھر چھوٹے بچوں کیسی طرح پرورش نہیں ہوگی نہیں یہ ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی نہیں یہ درست کی نہیں ہے اپنی آپ اس وقت آپ ازل کر سکتے ہیں اس وقت آپ کو ازل کئے اختیار ہے اور موسانی صورت علماء اکرام کو بتائیے یہ اس صورت ہے واقعیتاً پھر وہ آپ کو بتائے گی کیا یہ صورت ہے کہ آپ ازل کر سکتا ہو اللہ 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 قرآن پاک میں فرماتے ہو حلاتا قتل اولاتا کو مخشت ہے کہ بغیر کسی وجہ سے اپنے بچوں کو ضائع نہ کرو بھوک کی وجہ سے کیونکہ راضی خالق اللہ کی ذات ہے کچھ حضرات اس وجہ سے ازل کر رہے ہوتے ہیں یعنی بچے دو ہو گئے ہیں تیسرا بچہ آئے گا کہاں سے کھلائے گے کہاں سے پلائے گے چار بچ ہو گئے تو کیا کرے گی یہ نایجائز اور حرام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے اب ازل جو کرنا ہے یہ بیوی کی اجازت کے ساتھ کرنا ہے اگر بیوی رضا بند ہے بیوی کہے ٹھیک ہے عذر بھی ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو پھر ازل کرنا ہے ایسے نہیں ہے کہ بیوی نراز ہے بیوی کے چاہدی وہ حمل ٹھہرے لیکن آپ نے تو نہ ٹھہرے تو پھر بیوی کی اجازت کے بیوی اگر آپ ازل نہیں کر سکتے ہوا اب ازل کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کے لیے بعض حضرات کونڈوں بھی استعمال کرتے ہیں گنجائش ہے کونڈوں بھی استعمال کریں باہر خارج کرتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے بعض حضرات کیا کہتے ہیں مختلف صورتیں کوئی ٹیوب بغیرہ کوئی ٹاکا بغیرہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ کے لیے بچے داری کو بہت نکلے والا اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو مجھومید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو کے در میں نے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھا دی ہے مجھومید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو دعا بیاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ